انتہا پسند مودی سرکار کا اپنا ہی گھر جل اٹھا بھارت میں متنازع قانون کے خلاف مظاہروں میں ہلاکتیں 26 ہو گئیں سب سے زیادہ ہلاکتیں ریاست اتر پردیش میں ہوئیں تو دوسری جانب انتہا پسند مودی سرکار نے اتر پردیش میں مظاہرین کا سراغ لگانے کے بعد ان کی جائے دادے زب کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے دوسروں کے گھر کو جلانے والے کا اپنا ہی گھر جل اٹھا نام نہا جمہوریت کے دعوے داروں نے اپنے ہی شہریوں کے حقوق ضبط کر لی بھارت میں متنازع قانون کے خلاف شہر شہر اتجاد جاری ہے تاہم ریاست اتر پردیش میں مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے یو پی کے مختلف شہروں میرٹ بجنور ورانسی پیروز آباد کانپور اور سنگل میں مظاہر شدت اختیار کر گئے ہیں بھارتی پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا بے درے استعمال کیا دس دسمبر کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں اب تک پندرہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں ایک آٹھ سال کا بچہ بھی شامل ہے اور متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں جبکہ تعلیمی دارے بند اور حساس علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی موطل ہے اتر پردیش میں مظاہروں کے دوران چار ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت سات سو پانچ افراد زیر حراست ہیں جبکہ مظاہرین سے چھڑپوں میں دو سو تریسٹھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں تو دوسری جانب انتہا پسند مودی سرکار نے اتر پردیش میں مظاہرین کا سراغ لگانے کے بعد ان کی جاہدادیں ضبط کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے دوسری جانب بھارت کی حکمران جواد بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کرناٹکہ کی ہندو انتہا پسند وزیر سیاحت سیٹی روی نے بھارت پر مسلمانوں کی نسل کشی کی دھمکی بھی دے دی ہے متنازع شہریت بل 9 دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زیلی لوگ صفحہ سے منظور کروایا گیا تھا اور 11 دسمبر کو ایوان بالا راجہ صفحہ نے بھی بل کی منظوری دی تھی بل کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت دینے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی لیکن مسلمانوں کو نہیں